جب بھی کوئی بندہ خبر لے کے آئے فاسق ان جاکم فاسقم بنابئی تو کیا کرو فتبینو اس کی تحقیق کرو یہ آیت نازل کا بھوئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ولید بن اقبا ان کو بھیجا کے فلان قبیلہ جو ہے اس سے زکاة وصول کر کے لئے انہوں نے اسلام قبول کیا دی یہ جنابِ ولید بن اقبا جو تھے ان کی اس قبیلے کے ساتھ پرانی رنجش تھی دشمنی تھی یہ جب زکاة لینے کے لئے گئے نا وہ لوگ دشمنی بھلا چکے تھے ہم مسلمان جو ہو گئے تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کا قصد سمجھ کر حضور کا نمائندہ سمجھ کر تلواریں لے کر نیزے لے کر باہر نکلے استقبال کرنے کے لئے وہ استقبال کرنے کے لئے نکلے تو انہوں نے سمجھا خو ان کو تو پرانی دشمنی یاد آگئی ہے یہ تو مجھے شہید کرنے کے لئے آگئے یہ وہاں سے دوڑے جا کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کی حضور زکاة کیا دینی ہے ان لوگوں نے وہ تو محضر اللہ اوپر اوپر سے لگتا ہے کلمہ پڑتے ہیں وہ تو نکلے ہیں تلواریں لے کے قتل کرنے لگے تھے جان بڑی مشکل سے بچا کے آیا ہو اب صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے بہت سارے لوگ تیار ہو گئے ان کے خلاف جنگ کرنی اللہ کے رسول علیہ السلام تو سلام بڑی جلدی چیزوں کا فیصلہ نہیں کرتے تھے ذرا چیزوں کو دیکھتے پرختے غور کرتے حضور فرمانے لگے جلدی نہ کرو ذرا ٹھہر جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آپ جائیے وہ ایک لشکر لے کے گئے انہوں نے جا کے وہاں پڑاؤ کیا رات کی اندھیرے میں جسوس بھیجے جسوس رات ساری وہاں دیکھتے رہے کہنے لگے یار وہ تو عزانیں پڑھتے ہیں جماعتیں کراتے ہیں وہ تو پکے مومن ہیں کوئی کھاتا ہی نہیں اس طرح کا ہم نے ہر جگہ انہیں اللہ رسول کا فرما بردار پایا صبح جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں جالے میں ان کے پاس گئے کا زکاة دو کہنے لگے جناب حضر ہے ہم تو کل بھی ولید بن اکبہ تشریف لائے تھے تو ہم تو ان کے استقبال کو بھی نکلے دے پر وہ چلے گئے اب وہ زکاة لے کے واپس گئے اور جا کے ارز کی یا رسول اللہ ان کو غلط فہم ہی ہو گئی ہے مسئلہ کچھ اور تھا تو نے سمجھا ہی نہیں کہ اور ہی نہیں کہ بات کو پرخ تو لیتا ذرا توجہ تو کر لیتا بات کچھ اور تھی معاملہ کچھ اور تھا ہم معاملہ فہم ہی نہیں ہوتے فٹا فٹ اشتیال میں آ جاتے